بسم اللہ اگرہ دیکھیں تو چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے پیپر سیکٹر رہا ہوں میں پیپر بناتا ہوں بہت سے بورڈز کے تو اس میں جب بھی کبھی میں بنا رہا ہوتا ہوں تو یہ یہ وہ قیسٹنز جہاں پہ ان میں لینے ہوتے ہیں جن میں سے اٹھانے ہوتے ہیں سوال جس میں یہ نہیں بلاتے ہوئے نظریں ٹھہر تھیں کہ لیں کہ نہ لیں اگر یہ نہیں لیا تو پیشتری اگزمپل لے لیں پیشتری یہ لے لیں گی اس طرح کی وہ question میں آتی ہیں جن میں سے ہم نے paper بنانا ہوتا ہے تو یہاں بھی کوئی بھی paper setter ہوگا اس کی نظریں ان example پر ٹھہرے گی example four میں کر رہا ہوں example four اور five egg جیسی ہیں four میں کروں گا five half exam اس کی practice کریں گے right تو چلتے ہیں بٹم اور یہ کہتا ہے prove کریں کیا prove کریں prove dead کے پہلا پارٹ پہلے کریں گے ہم اور page اس کا ہے nine ٹھیک ہے اور پہلے دیکھیں جی prove dead prove کریں کیا prove کرنا ہے بھائی آپ نے prove dead a dot zero is equal to zero کہتا ہے جب بھی کبھی کسی number a کوئی real number ہے یعنی a کوئی real number ہے a belong to real number کوئی real number ہے ٹھیک ہے جب کسی real number zero سے ملٹے گئے zero ہوتا ہے یہ تو بچوں سے پڑھتے ہیں یعنی two کو zero سے ملٹپلائے کریں گے تو zero ہو جائے گا یہ two real number تھا zero سے یہاں پھر a real number zero سے ملٹپلائے کریں گے zero ہوگا یہ وہ prove کرنا ہے وہاں پہ تم کرتے ہیں یعنی proof ہے اس کا کہ کیسے zero ہوتا ہے تو ہم یہ جو prove کریں گے یہ real number کی properties لگا کے جو میں نے آپ کو اس سے پیشل ایکشن پڑھا ہی ہے ہم یہ properties use کرتے ہو ہم یہ کریں گے ہم یہ properties use کرتے ہو یہ ریال number کی تو prove کریں گے ہاں یعنی جب ہم ملٹیپلائی کر دیں زیرو سے زیرو ہی ہوتا ہے کسی نمبر کو یہ ہمیں بچ میں پڑھا دیا ہے ہم تیچر سے کروا تو دیا گیا جب بھی کوئی زیرو کسی ملٹیپلائی کر دیا کریں ہم فوراں کر دیتے تھے لیکن آج ہم اس کو پروف کر رہے ہیں کہ کیسے واقعی زیرو ہوتا ہے دو جی ہم جب اس کو پروف کرتی ہیں تو اس کو پروف جو ہے وہ دیکھیں ہم جتنا بھی پروف اور تھیوری یوس کرتے ہوئے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں بتا ہی ہے ٹھیک ہم کہتے ہیں eight point zero ٹھیک ہے a zero additive identity ہے اے ھیک ہے zero جو ہے ھو additive identیکٹی ہیں ایڈیوڈاٹیٹی Litیٹی کیا ہوتی ہے اے igen تیج دے اے ایڈیوڈاٹیٹی جیسے ٹو پلس پس یو آتی ہے جب بھی دو نمرو کو آیڈ کریںwiązہ آنسر آجتے ہیں یعنی آنسر زیرو آجائے لنہذا ضیطzہ س کر رہا ہے میڈے دیتیڈاٹیٹی ہو جاتا ہے ایڈیوڈاٹیتی چاہناры، فیضہ عرص چائے مکنی ہے یہ پیز ہے جس ailہوں گیا ہے جب بھی دونہوں کو ایک درسے ایڈیٹیو انورس ہوتی ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ زیرو تھا zیرو کو امنے ایڈیڈ انورس اسکے دو لکھتی ہے ایڈیٹیو انورس لکھدی ہے تو ہم نے یہاں پراپٹی ایوز کیا اگر دکھنا ہے تیاری ایڈیٹیو انورس کی پراپٹی ایوز کیا ہے جو ہم نے ایڈیٹیو انورس کی dullی اگر آگے چلتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو لکھ سکتی ہیں اے انٹو پلس کو مؤینسی م camer sim mad vom مائنس ون ہوگیا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا defini-tion subtraction یہاں پہ definition subtraction use کیا ہے کہ minus جب plus سے multipli-tion ہو جاتا minus جب پلاحم change یہ definition subtraction use اچھا اس کے بعد دیکھیں دیکھیں تو ہم اس کو لگ سکتے ہیں ہم اس سی بھی multiply جو جزا ملٹی پلائی ہو رہا ہے farikleں بھی کہ کر دیں انہیں multiply کر دیں this is called distributive law distributive law اگر left سے ہو رہا ہوں left distributive law right سے multiply کروں right distributive ہوتا ہے left distributive law use کرنے لگا اس کو اسے کیا تو a جب اس کو اس سے multiply کرنے لگا minus a right تو یہ کیا آگیا distributive law میں احساسا law جو property use کر رہا ہوں بھی بتاتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے is equal to اب دیکھیں اس کا ہم لکھ سکتے ہیں a plus minus a a plus minus a میں لکھنے لگا ہوں a plus minus a ٹھیک ہوگی بٹا جی یہ دیکھیں میں رہیے کرلوں یہ a plus minus a تو جب یہ دونوں add ہوں گے تو answer کیا آگیا zero ٹھیک ہے answer کیا آئے گا zero یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پہلے تو یہ دیکھیں اس کو پھر میں نے ایسے کیا تو یہ جو میں نے یہ کیا تا multiply definition use کی تھی کس کی definition use کی تھی سپریکشن کی یہاں بھی definition سپریکشن use کی ہے plus کر کے minus ندر لے گیا یہاں بھی use اب answer آگیا zero کیونکہ دونوں additive inverse ہیں ایک دوسرے ان کو add کرنے answer zero آتا ہے ٹھیک ہے تو additive inverse کی property پھر میں نے یہاں use کیا تو آپ نے دیکھا واقعی یار property use کرتے ہوئے ہم نے جب zero کو add answer zero ہی ہی ہوتا ہے لو جی یہ اس کا proof تھا اس سے پھر جتنا آپ کرتی ہیں یہ جو آپ نے کیا ہے نا بچمن میں ہمیں teacher محمی رام سے بتا دیتا ہے کہ یار جب بھی five zero سے multiply ہوگا تو zero لکھ دیا کریں آپ zero ہوگا بغیر proof کے تھا ہمیں جو بتاتے گی ہم data لگاتے گی یہ اس کا proof ہے کہ ہاں واقعی جب کوئی number real number کسی constant multiply ہی ہوتا ہے ہم نے property لگا لگا کے دیکھا تو وہ zero ہی ہوتا ہے right اور یہ paper کے point of view سے بھی important ہے اس کا second part بھی دیکھیں second part بھی important ہے right second part یہ کہتا ہے کہ اگر دو number a b prove یہ کرنا ہے ہم نے multiply ہوں اور ان کو answer zero آجے تو اس کا مطلب disemplarizer یہاں a zero ہوگا یہاں اور b zero یا a zero ہوگا b a b دونوں real number ہیں یہ دونوں real number ہیں یہ تو ہم بچ میں نے یہ بھی پڑا ہوئے ہم نے ہی یار ہمیں کہا کہتا ہے جی کہ zero کو جب آپ دو multiply ہی اور نمبر مثلا zero into five تو ہم zero کر دیتے ہیں یہاں five into zero zero یا دونوں جو جب دو number کو multiply کرے آنسر zero ہے تو لازمی ایک number zero ہوگا یہ ہے اس کی property یہ ہے اس کی the logic اور ہم یہ کوئی چیز ہمیں یہ پڑھتے ہیں یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں تو بھٹے لگوا دی جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمیں فیکٹرز بناتا تھا ہمیں ہوتا تھا ایکس مائنس ون into ایکس مائنس ٹو کوالٹی کوششن کو solve کرتے ہمارے میں یہ فیکٹرز آتے تھے تو ہم کہتا تھے اس کو zero راکے لے یا zero اس کو نہیں ہم کہتے تھے اکثر طریقہ یہ تھا ایدر یہ یہاں zero ہے ایکس مائنس ون zero تو ایکس ون ہوگا اگر یہ zero ہے تو اور اگر یہ zero تو ایکس مائنس ٹو zero تو ایک سے zero two دونوں میں سے ایک ضرور ہے اس لیے ایدر اور لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے دونوں میں یہ property کے مطابق کہ یہاں تو پہلا نمبر zero ہے یہاں دوسرا نمبر سے دونوں zero نہیں تو اس ہی یہاں اس کو پہلا نمبر zero لیا یہاں تو وہاں پہ ہم فوراں رکھے تو آنسر نکال لے تھے ہمیں پتا نہیں ہوتا تھا ہم کہتے ہیں اس کو بھی zero اس کو بھی zero رکھ دو اس کو بھی zero تو ایکسی ویڈی نکال لے پاس نہیں یہ دو فیکٹر تھے دونوں میں سے یہاں یہ zero تھا یہاں 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 تھا تو اسے ہم یہاں لکھنا condition ضرور ہوتی either this is zero or this is zero right لو جی اب ہم اسے approve کرتے ہیں ادھر آتے ہیں جو اثر پروف کی طرف میں آپ کو کہاں دیکھ گیا دیکھو بٹا ہم نے approve کرنے a b zero کے equal اور property لگاتے ہوئے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے a b is equal to یہ ہمیں دیا ہے a b is equal to zero ٹھیک ہے اگر a b zero ہے تو let کہتے ہیں ان میں سے کہ a zero نہیں ہے a کو zero کرنا نا اگر a zero تو پھر b کو zero کرنا پڑے گا let a equal not zero اگر a zero نہیں ہے تو پھر one over a exist one over a exist کرے گا اگر a zero نہیں ہے کیونکہ اگر two ہو تو اس کا one اور two ہو سکتا ہے ٹھیک ہے exist کر جاتا ہے لیکن اگر zero تو اس کا one اور zero exist نہیں کرتا one defined ہو جاتا ہے جو zero نمبر نہ اس کا اس کا ریسی پروکر exist کرتا ہے اس کا ریسی پروکر exist کرتا ہے تو یہ exist کرتا ہے ٹھیک ہے جی exist کر گیا جب یہ exist کر گیا تو اس کو میں given جو آپ کے پاس یہ given تھا اس سے multiply ہی کر رہا تھا one سے دونوں کو one over a کو one over a کو میں multiply کرنے لگا ہوں one over a کو first question دونوں سائٹوں پہ ٹھیک ہے multiplying first question بھائے تو this implies that یہاں کہ one over a کو ادھر بھی multiply گے a b کے ساتھ اور ادھر بھی multiply گے one over a کو zero کے ساتھ right clear ہے پیٹا دونوں طرح میں نے multiply کر دیا اب میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں ڈسٹریبیٹوی پروپٹی پڑھا ہے تین نمبروں جسے مرضی پہلے multiply ہی کر دیں ہم پہلے دو کو پہلے multiply ہی کر جاتے ہیں one over a into a اور b آگے is equal to ابھی ہم نے پڑھا ہے بیٹا کہ جب بھی کوئی نمبر جب بھی کوئی نمبر یہ one over a reciprocal number zero سے multiply ہوتا ہے تو وہ zero ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی اس سے پہلے اپروو کر کے ہو پہلے میں ٹھیک ہے جب کوئی zero سے multiply ہوتا zero ہو جاتا ہے اچھا one over a اور a کیا ہوتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے ایسی پروکل ہیں یہ multiplicative identity ہے multiplicative inverse ہیں two into one and two جب دو نمبر کو multiply کریں تو answer one آجے تو دونوں ایک دوسرے کا multiplicative inverse ہوتی ہیں دونوں ایک دوسرے کا multiplicative inverse ہوتی ہیں دونوں ایک دوسرے کے جب دو نمبر کو multiply کریں answer one آجے one multiple identity ہوتی ہے zero additive identity ہوتی ہے یہ ایڈ کرنے zero ہے اگر multiply کرنے one آجے تو multiple inverse تو یہ دونوں multiple inverse ہیں پراپٹی میں آپ سار سارا آپ کو بتاتا جا رہا ہوں یہ multiple inverse ہیں تو جب multiple inverse کو آپ دو کو multiply کریں تو answer میں multiple identity آتی ہوتی ہے right تو جب بھی multiple identity کسی بھی نمبر سے ملٹوئی ہو تو بی ہی وہ نمبر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب پروو ہو گیا کہ اگر a zero نہیں ہے تو b zero ہو گا دونوں میں سے zero تب ہوگا یہاں a zero ہوگا ہم نے کہا اگر a نہیں zero ہوگا پھر b zero ہوگا اب ہم دوسرا لیتے ہیں اگر b zero نہیں ہے تو پھر a zero ہوگا وہ بھی پروو کر کر دیں لیٹ ہم کہتے ہیں لیٹ اگر b zero نہیں ہے اگر b zero نہیں ہے اگر b zero نہیں ہے مارکہ one اور b into a b is equal one اور b into zero دونوں سائٹوں پہ multiply کر دی ہے one کو تو یہاں سے آپ دیکھ لیں distributive property لگائیں تو a کو لہدہ کر دیں اور b one اور b کو لہدہ کر دیں ٹھیک ہے b one اور b کو لہدہ کر دیں اور a کو لہدہ کر دیں اور اگر آپ ویسے بھی کہ similarly بھی کہہ کر بتا دیں گا تب بھی یہ portion دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں a into one اور b into b is equal to zero ملٹیپلی ہوگا zero ہوگا اب یہ دو جب ملٹیپلی انورس آپ سے ملٹیپلی ہوگا تو آنسر ہمیشہ ملٹیپلیٹیو ایڈنٹیٹی آتا ہے ملٹیپلیٹیو ایڈنٹیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ملٹیپلیٹیو ایڈنٹیٹی ہوتی ہے تو یہ آنسر آگیا ہے zero تو this implies that a is equal to zero لو جی دیکھ لیں ہم نے پروو کر لیا کہ اگر دو نمبر ملٹیپلیٹی ہو رہی ہوں یعنی ہم نے کہا اگر a b zero ہو تو یہاں a zero ہوگا یہاں b zero ہوگا ہم نے دونوں کو کر کے دیکھ لیا ہم نے پہلے کہا اگر a zero دیتا پھر b zero آئے تھا جب b zero نہیں تو a zero آیا تو hence proof آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے proof کر رہی بیٹا بہت important questions ہیں جو میں نے آنکھ کے لیکچر میں آپ کو بتائیں ہیں بہت important ہے اور یہ جیسے میں نے آپ کو آپ کا یہ کروائی ہیں سیمیلر باقی اگزمپل سے آپ کو یہی property لگاتے ہیں آپ نے کرنی ہوں گی ایک سوال بہت important اس میں سے آتا ہے جو important ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے تو باقی آپ نے practice کر دیئے تو میں انچارہ next section ملوں گا اور تب تک کے لیے خدا